سواغت ہے ساتھیو آپ سبھی کا ٹریڈ تی ٹرینڈ چینل میں اس ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں انیس مہی کو انٹرادے کے سٹوکس میں کیا چارٹس رہے ان کے کیا اینٹری ایکزٹ موائنٹس بنتے تھے اور بیس مہی کے انٹرادے کے کچھ سٹوکس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے بتا دو دوستو یہ میرا چینل ایجوکیشن پرپس کے لیے آپ کو سکھانے کے لیے ہے کہ انٹرادے کیسے کرتے ہیں آپ کچھ خریدتے ہیں ٹریڈ کرتے ہیں اس سے پہلے پلیز اپنے فائنینشل اڈوائزر سے کنسلٹ کیجئے آئیے دیکھ لیتے ہیں مارکٹ میں آج کیا ٹاپ گینرز رہے اور کیا لوزرز تھے آج آج بھارتی ایرٹیل نے اپنا نیو ہائی 52 ویکس کا دیکھئے نیو ہائی اچھید کیا 5.96 پہ 5.96 تک بھارتی ایرٹیل آج پہنچ گیا ہے 11% اس نے آج گین کیا ہے ڈانی پورٹس نے 9% گین کیا ہے کیا گرا ہے آج انڈس انڈ بینک دیکھئے 3-4 بینک آج آج سبھی بینک میں 2-3% آپ کو آج دیکھنے کو ملا ہوا کی ڈاؤن سائیڈ رہی ہے اگر ریلائنس میں بھی آج 2% ڈاؤن سائیڈ دیکھنے کو ملی ہے تو مارکٹ آج پوزیٹیو کیسے ہے کیونکہ کافی بڑے پلیئرز نے آج مارکٹ کو سنبھالا ہے لائک ایرٹیل اور اڈانی پورٹس نے تو بینکس میں مجھے لگتا ہے آگے بھی ڈاؤن سائیڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ اگر بینکس کو شورٹ کرتے ہیں بینک کو تو ان کے لئے میں نے کچھ لیولز ٹرو کیا ہے جن کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے شورٹ کرتے ہوئے جیسا کی کل آپ کو سمجھایا تھا کی پی وی آر جو ہے اوور سولڈ ہے کل کے ویڈیو میں سمجھایا گیا تھا کی پی وی آر اوور سولڈ ہے اس کو اوور شورٹ نہ کریں یہاں سے یہ پمپ ہو سکتا ہے اور آج دیکھئے آٹھ پرسنٹ گین کیا ہے پی وی آر نے کل کی ویڈیو میں سمجھایا گیا تھا پی وی آر اوور سولڈ ہے اس کو شورٹ نہیں کرنا ہے اور یہ پمپ ہو سکتا ہے یہاں سے تو اگر آپ نے اس کا پمپ آج پکڑا ہے تو آٹھ پرسنٹ اس نے آج کیا ہے اس سے پہلے دوستو میں آپ کو چھوٹی سی تین چار چیزیں سمجھانا چاہوں گا ایز ایٹریڈر آپ کو دیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کونسی مارکٹ میں ٹریڈ کرنا ہے یہ جو نمبر ایک پہ ہے یہ آج کی مارکٹ تھی آج کی مارکٹ کیا تھی gap up open ہوئی تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ گیا پھر گین کیا اور last میں سارے گینز شیڈ کر دیئے یہاں پہ جو ہے close ہو گئی آج کی مارکٹ یہاں سے open ہوئی آج کی مارکٹ لگ بگ لگ تھوڑا سا گین کر کے آج یہاں پہ مالی جی close ہو گئی لیکن دونوں چیزیں دیکھنے کو ملی شروع میں بارہ ایک بجے سے پہلے upside اور ایک ساڑھے بارہ کے بعد downside ایک مارکٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں proper gaining مارکٹ ایک دم upside شانتی سے چاٹ چلتا رہتا ہے اور اپنا گین کرتا رہتا ہے یہ market جب ایسی ہوتی ہے تھرڈ نمبر میں میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ downside مارکٹ ایسے چلتی ہے کہ نیچے downside بلکل جیسے کل مارکٹ تھی بلکل downside fourth type کے ایک ساڑ وائز مارکٹ چل رہی ہے up down up down up down sideways مارکٹ چل رہی ہے اور fifth کی مارکٹ تھوڑا سا گین کرتی ہے پھر half time تک downside رہتا ہے پھر last me recover ہو جاتا ہے آپ کو کیا decide کرنا ہے کہ آپ کو کونسی مارکٹ میں trade کرنا ہے زیادہ کونسی مارکٹ میں کم trade کرنا ہے trend پکڑنا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دو نمبر اور تین نمبر میں زیادہ trade کرنا چاہیے دو نمبر اور تین نمبر میں ہمیں زیادہ trade کرنا چاہیے چار نمبر ایک نمبر اور پانچ نمبر میں ہمیں تھوڑا avoid کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ clear downtrend ہے اگر یہاں پہ آج تین چار پانچ intra day trades بھی لے رہے ہیں دو اور تین نمبر میں تو try کیجئے ایک دو میں stop loss ہوتا ہے پھر try کیجئے کیونکہ pattern کو پکڑنا یہاں پہ easy ہے یہاں پہ اگر آپ آج آپ نے صوبہ banks کو long کیا آج آج کی مارکٹ میں تو بارہ بجے کے بعد آپ کے سارے profit وہاں سے erase ہو گئے ہوں گے بارہ بجے کے بعد سارے profits آپ کے نکل گئے ہوں گے اگر آپ نے پھر سے اس کو try کیا ہو سکتا ہے آپ نے کچھ loss بھی کھایا ہو تو try کیجئے کی trend کو پکڑیے market کا trend کیا ہے اسی trend سے آپ کو trade کرنا ہے اگر market کا trend اوپر نیچے ہے یعنی کی market کچھ time تک اوپر جاری ہے پھر نیچے جاری ہے تو مرحب آپ market کے trend کے ساتھ نہیں چل پاؤ گے اس میں trend clear نہیں ہے آج کے twitter پہ اگر آپ میرا trade the trend 99 اگر آپ میرا handle دیکھیں گے تو آج کے twitter پہ میں نے easy morning میں ہی ڈال دیا تھا trend in banks not clear avoid for intraday for now اگر آپ کا twitter پہ account نہیں ہے تو please بنائیے handle کو follow کر سکتے live charts میں نے آج ڈالے ہیں دیکھیں HDFC bank جب گرا تو میں نے کہا تھا کہ trend clear نہیں ہے آپ کو trade نہیں کرنا ہے دو positive trade بھی آج میں نے یہاں پہ ڈالے reliance کا short میں نے ہاں پہ 1446 تے لگ بگ یہاں پہ میں نے ڈالا تھا reliance looks weak تو 40 روپیہ آج یہاں سے بن سکتے تھے اگر آپ نے میرا twitter handle follow کیا ہوتا account نہیں ہے تو بنا سکتے ہیں صرف email ID تو ڈالنی ہے trade the trend 99 کو follow کر سکتے ہیں تو یہ تو ہے market کے type trend کیسا ہے market کا اسی کی according آپ کو trade کرنا ہے کس market میں کرنا ہے کس میں نہیں کرنا اس میں تو بالکل ہی sideways market میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے ان دونوں میں جرور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ profits نکل جائیں گے intraday والوں کے لیے سب سے زیادہ profitable ہیں یہ دو clear downtrend اور clear uptrend تو آپ کو decide کرنا ہے کونسی market میں آپ کو trade کرنا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے کچھ charts دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم profit کو بڑھا سکتے یہ آج کا reliance کا chart ہے پانچ منٹ کا دیکھیں morning کا جو chart ہے یہاں پہ trend clear نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ avoid کرنا تھا اس کو trade نہیں کرنا تھا یہ جو میں نے resistance draw کیا ہے کئی بار سمجھایا ہے ویڈیوز میں downtrend میں جب 20 ایم میں کے نیچے candles close ہوتی ہیں ان کو ایک resistance phase کرنے کو ملتا ہے وہاں سے short کیجئے stop loss resistance کے اوپر رکھئے یہاں سے دیکھیں آپ کو کتنا یہاں سے profit ہو سکتا ریلائنس میں جب تک trend clear نہیں ہے trade مت کرو trade جب کرو جب clear trend دیکھنے کو مل جائے وہاں پہ دیکھیں ITC میں کتنا clear trend تھا آج جب پچھلا جہاں پہ resistance ہے اس سے اوپر buy کیجئے یہاں buy کیجئے پھر یہاں buy کیجئے 20 ایم میں کے ساتھ buy کیجئے دو تین بار اگر 100 200 200 share بھی long کریں تو ایک دو تین بار آپ profit book کر سکتے ITC کا بلکل smooth chart تھا آج گین کرتا چلا گیا کوئی اس میں جیاد volatility بھی نہیں تھی PVR جو میں نے آپ کو سمجھا ہے کل کے ویڈیو میں سمجھا گیا تھا کہ over sold ہے اور پمپ کر سکتا اس نے آج 8% گین کیا ہے میری ویڈیو میں دوستو try کیجئے سیکھنے کا trade کیسے کرنا ہے کیا important points ہیں stock selection کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں آپ کو اگر میں 6 stocks میں لے کے آیا ہوں 4 stocks بیئر مارکٹ کے لیے 2 bull مارکٹ کے لیے اور اگر مارکٹ آجاتی ہے ایک دم bullish تو کیا آپ بیئر trade کریں گے اس میں پھر کمنٹ میں مجھے لکھتے ہیں کہ یہ stock selection غلط ہو گیا تو short کریں گے یا long کریں گے ایک بار اس کی RSI چیک کر لیں اس سے پہلے دیکھیں کتنا وہاں پہ space ہے RSI کے لیے short یا long کے لیے دیکھیں HDFC کی RSI چل رہی 31 تو 31 سے 20 تک یہ possibility ہے کہ یہاں تک جا سکتی ہے اگر کسی chart کی RSI دیکھ لیجئے complete island reversal ہو گیا پورا یہ island reversal HDFC میں پورا ہو گیا ایک گھنٹے کا chart ہے یہ دیکھئے ایک open area میں chart گیا island بنایا اس نے اور island بنا کے واپس آگیا یہ چھوٹا سا island بنا دیا ہے HDFC نے یہ پورا island بنا کے zone میں HDFC کا chart واپس HDFC نے پہلے بھی bounce لیا اگر کبھی بھی ان کو short کرتے تو ان levels کا دھیان رکھیں ان پہ یہ pump ہو سکتے ہیں 820 797 800 کہ سکتے آپ اور 700 یہ 3 level سے HDFC نے پہلے بھی pump لیا ہے اور اتنا اس کے پاس RSI میں ابھی space نہیں ہے کہ یہ 750 آجائے تھوڑی بہت downside دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن چادہ اس کے پاس space نہیں ہے downside کے لیے تو expect کر سکتے 800 700 800 سے ہو سکتا ہے کہ bounce کر جائے تو levels دھیان رکھنے کہ یہ bounce باؤنس کر سکتا ہے اگر آپ short کر تے کیونکہ banks weak لگ رہے ہیں تو short کر تے ہیں levels کو دھیان میں رکھنا ہے کہ bounce ہو سکتا ہے یہ دیکھئے کہاں سے support ملتا ہے کہاں سے bounce کر چکا ہے پہلے بھی تو اس طرح سے آپ profit کو بھی protect کر سکتے کہ آپ نے short کیا ہے اور آپ bounce level پر chart پہنچ گیا ہے تو اپنے stop loss کو strict کر دیجئے وہاں پہ پہ وہاں سے bounce ترینڈ تھا اب ایک candle جو اس کے نیچے close ہوئی ہے یہ جو uptrend تھا اس کا sorry uptrend کے نیچے ایک candle close ہوئی ہے 20 days moving average سے reject ہو ہو ہے اور یہ کتنا strong اس کا یہاں پہ area ہے 10 candles اس میں reject ہوئی ہیں یا support لیا ہے 10 candles نے اس میں یعنی بہت بڑا zone 200 سے 210 کے ساتھ آپ اسے long بھی کر سکتے ہیں تینوں کو long بھی کر سکتے ہیں tight stop loss کے ساتھ اگر ان zone سے bounce کرتے ہیں تو دیکھئے پرانے bounce دیکھئے اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں کتنا اچھا bounce لیا HDFC ایکس ز بھینگ نے اور HDFC کا bounce دیکھ یہاں سے کتنا اچھا گیا ہے تو ان zone سے اگر یہ bounce کرتے ہیں تو آپ ان کو long کر سکتے ہیں tight stop loss کے ساتھ اگر آپ انہیں short کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے profit کو protect کیجئے stop loss کو وہاں پہ tight کر دیجئے دوستو subscribe کیجئے چینل کو اگر آپ کو اچھے لگتی ہیں ویڈیوز تو share کیجئے friends کے ساتھ thank you